اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر صحیح فراز اکبال امید آپ لوگ ہری ایسی ہوں گے میری پچھلی ویڈیو جو تھی ہر بیوٹکس فارما کی میٹا ڈیٹاکس پہ اس پہ کافی سارے لوگوں کے کمنٹ تھے کہ بائیوٹین پلس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تو میں نے کہا جس پہ بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں بائیوٹین جو کہ ہمارے باڈی میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے اس کو وائٹیمن ایچ اس کا نام ہے جسے بائیوٹین کہا جاتا ہے وائٹیمن بی کمپاؤن میں سے ہے بالوں کی گروہ سکن کے لیے نیلز کے لیے اس کے علاوہ یہ باقی جو ہماری کاربو ہائیڈریٹ کو فیٹ ہے اس کے میٹابولیزم کے لیے یوز ہوتی ہے اب اس کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے اس کی کمی سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ناحن کمزور ہو جاتے ہیں جلد حراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جگہ یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے چلائٹس سے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے زبان سوچ جاتی ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی کمی سے ہوتی ہے اب وائٹیمن ایچ کو ہم نیچرلی کیسے یوز کر سکتے ہیں نیچرلی کیسے لے سکتے ہیں تو سب سے بیس طریقہ ہی قدرتی ہے جو عام آدمی ہے جس کو کسی قسم کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس کو وائٹیمن باہر سے لینے کی ضرور نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پاپ پر فوڈ لیتا ہے سبزی گوشت انڈے نٹس وغیرہ یہ سب چیزیں لے رہے اس کو باہر کی وائٹیمن کی ضرور نہیں ہے کل لوگ کو اس کی ضرور تو ہوتی ہے ان لوگوں کو ضرور تو ہوتی ہے جو زیادہ تر کین فوڈ یوز کرتے ہیں پروسیسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں جو لوگ اس پہ ہیں اپنے نیوٹریشن تھیرپی پہ ہیں مطلب وہ مو سے کچھ نہیں لے پا رہے وہ آئیوی فلوٹ سے ہی اور جو ہے اس کے ساتھ باقی جو وہ ڈوز بنی ہوتی ہے اس پہ ہی وہ لوگ زندہ ہیں یا جن کو کرون ڈیزیز ہوتی ہے جس میں یہ وائٹیمن ابزارڈ نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے ہے یا پھر جو لمبے عرصے تک انٹی بیوٹک تھیرپی لے رہے ہیں ان کے لیے jura ہوتی ہے کیونکہ انٹی بیوٹک جو ہے وہ ہمارے انٹسٹائن میں جو قٹ فلورا ہے جس میں بہت سے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اس میں حامل بیکٹیریا بھی ہوتی ہیںUseful بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو ہیں وہ وہ وائٹیمن بی کمپونڈ جو ہیں ان کی پروڈکشن کرتے ہیں وائٹیمن ڈدی و اگرہ nämڈ سب کی پروڈکشن کرتے ہیں اب جو تعالی کی انٹ ایوائٹی کرتی ہے وہ حامفل کے ساتھ ساتھ جو ہیں یوسفل بیکٹیری ہیں ان کو بھی وہ کل کر دیتی ہے ایسے لوگوں کو پھر میڈیسن حتم ہونے کے بعد آہ انٹی بارٹی کا کورس حتم ہونے کے بعد ان کو ملٹائی ویٹیمنٹ جو ہیں یہ دینے چاہیے تاکہ ان کا نارمر فلورا جو ہے وہ بخال ہو جائے اب بات کرتے ہیں بائیوٹین پلس کیپسول کی بائیوٹین پلس کیپسول جو ہیں نوڈوٹ بائیوٹین کام کرتی ہے یہ ایک ویک ریسرچ ہے کوئی اتنی بڑی ریسرچ نہیں ہے مطلب کہ کوئی بہت زیادہ لوگوں میں یہ نہیں دیکھی گئی ٹرائل پہ تھی یہ اور اس میں تھا کہ بائیوٹین جو ہیں وہ بالوں پر اثر کرتی ہے گرتے ہوئے بالوں کو روکتی ہے اور نہیں ہگاتی ہے اب جو بعد میں بتانی چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بائیوٹین پلس آہ یا بائیوٹین اگر آپ خریدتی ہیں تو وہ آپ کو ملے گی گی گیہرہ سو پندرہ سو اس کے درمیان میں آپ کو ملے گی اور آپ نے کافی ٹائم یوز کرنا ہے اس کو تو اس کی بجائے اور وہ آہ میڈیکیٹڈ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب میڈیکیٹڈ اس کا سورس نہیں ہے کسی اگر کوئی ہوگی تو وہ ایکسٹریکٹ ٹڈی ہوگی جیسے اگر آپ نیچرل فارم آف کیلشیم لیتے ہیں تو وہ آپ کو انڈے کے چھلکوں میں سے آہ توڑ کے انڈے کے چھلکوں کو وہ لینے پڑے گی تو اس کے لیے بجائے آپ یہاں پہ ایک آئے گی بروکا نام کی ٹیبلٹ ہے یہ ایفری بیسنٹ ہے پانی میں ڈالیں گول کے پی اینس آئی کی والی ہے اس میں زنک بھی ہے مگنیشیم بھی ہے مگنیشیم ساتھ ساتھ پھٹی ہوئی ایڈیوں پہ آج کال بہت اس کا آہ ریزلٹ آر ہے اور باقی وائٹیمن بی بھی اس میں شامل ہیں جو آپ اس کے بجائے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آہ آپ تھراغران الٹرہ لے سکتے ہیں اس میں بائیوٹین بھی ہے اور اس کے ساتھ باقی بہت اسینچل وائٹیمن مینرل الیکٹرولائٹس بھی ہیں اس میں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں اگر آپ بہت ویک ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بجائے آپ سمپل یہ یوز کریں کیونکہ یہ اتنی پروون نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں ایسی کہہ سکتا ہوں کہ پروون نہیں ہے یہ اگر باقی جو ہے مین جو چیز ہے وہ ڈائیٹ ہے اگر آپ ڈائیٹ اچھی لے رہے ہیں آپ کی خوراک ٹھیک بیلنس ڈائیٹ ہے یہ نہیں کہ کھا بہت زیادہ رہے ہیں یہ ہے کہ کھا کیا کیا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ وائٹمین کی کمی نہیں ہوگی تو ان چیزوں کا حیار رکھیں باقی اپنی زندگی کو تھوڑا چینج کریں موڈیفائٹ کریں تھوڑا ایکسرسائز کو بھی بیچ میں آپ انگیج کریں اور ہیلتی ایکٹیوٹیز کی طرف جائیں تو آپ کو یہ سارے ایشو نہیں ہوں گے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ